مختار انساری موت کی نیند سو گیا مٹی میں مل گیا ظاہر ہے وقت ماتم پرسی کا تھا لیکن نمائش ہوئی مختاری کی کچھ بھی ہو آپ ہماری مٹی دینے کے لیے ہم کو تو آپ کریے آپ کریے مٹی دینے کے لیے اپنے دھارمک پریوجن کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینے چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیشن دنیا میں کوئی نہیں لیتا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنازے کے لیے دیکھا آپ نے بھائی دنیا چھوڑ کر چلا گیا لیکن بڑا بھائی افضال انساری اس وقت بھی ڈی ایم صاحبہ کو ہنک دکھا رہا تھا حالانکہ مختار کی آخری بدائی کے وقت مافیا گری کی نمائشی کی یہ ایک ماتر تصویر نہیں سوشل میڈیا پر ایک یہ تصویر بھی وائرل ہوئی جس میں بیٹا عمر انساری پتا مختار کی موچھوں کو تام دیتا نظر آ رہا ہے تو سوال یہ کیا رسی جل گئی لیکن ایٹھن ابھی بھی باقی ہے جرچہ اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ کیا مختار ورسز یوگی والا چیپٹر ابھی پوری طرح سے کلوز نہیں ہوا آج ہم آپ کو مختار ورسز یوگی والے چیپٹر کا ایک ایک پنہ پلٹ کر دکھائیں گے کیونکہ گینگسٹر مختار انساری تو قبر میں دفن ہو چکا لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گیا کئی کہانیاں جن میں دہشت ہے رنجش ہے رسوخ ہے اور ادعوت بھی اور ایک ایسی ہی کہانی شروع ہوتی ہے سال 2005 میں جب پہلی بار ہوا تھا یوگی ورسز مختار یہ وہ وقت تھا جب یوپی میں مافیا مختار انساری کی توتی بولتی تھی جب مافیا مختار انساری کا کافلہ سرک سے گجرتا تھا تو کسی کی مزال جو ہو ان کے کارما کے بیچ آ جائے ایک لائن سے 786 نمبر کی 20 سے 30 ایسی وی گجرتی تھی مختار انساری جب چلتا تھا تو باڈی گارڈز اور اپنے گینگ کے بیچ سب سے لمبا دکھ جاتا تھا لیکن یوپی میں وقت رہے ایسی کروٹ لی کہ پہلے وہ ویلچیر پر آیا اور پھر مٹی میں مل گیا اصل میں مختار انساری اور اس کے پریوار کے دردن اسی دن شروع ہو گئے تھے جب یوپی میں یوگی نے پہلی بار سی ایم پد کی کماند سنبھالی مختار اور یوگی کی ادعوت کی کہانی تھوڑی پرسنل ہے جسے پوری طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کو 18 سال پیچھے چلنا ہوگا وہ سال تھا 2005 جب کھلی جیپ پر بندوق لہراتے مختار انساری کی یہ تصویریں پہلی بار دنیا کے سامنے آئے سال 2005 میں مختار کے گڑھ کہے جانے والے پوربانچل کے موہ میں دنگا ہو گیا تھا اور کرفیو کے بیچ مختار انساری کھلی جیپ میں گھومتا رہا حالانکہ اس دوران اس پر دنگا بھڑکانے کا آروب بھی تھا یہ وہ دور تھا جب اتر پردیش میں ملائم سنگیادو کی سرکار تھی اور بطور نردلیے بیدھائک مختار انساری ملائم سرکار کو سمرتن دے رہا تھا اس وقت مختار کا رتبہ اور روا پروانچڑ رہا تھا وہیں یوگی آدھی تینات گورکپور کے سانسد ہوا کرتے تھے غازیپور ماؤ وارانسی اور آزمگڑ میں مختار کا پربھاو بڑھتا جا رہا تھا تو دوسری طرف ہندو یوہ وہینی کے پرمک اور گورکپور سے بیجے پی کے سانسد کے طور پر بابا بھی پوروانچل کے بڑے نیتا کے طور پر اوپر رہے تھے تب ہی یوگی نے پہلی بار مختار کو چنوٹی دی تھی اور ماؤ دنگوں کے پیڑتوں کو انصاف دلانے کی بات کہی اسی وقت یوگی گورکپور سے ماؤ کے لیے اپنے کافیلے کے ساتھ نکل پڑے تھے لیکن یوگی کو اس وقت ماؤ تک پہنچنے نہیں دیا گیا دوہری گھاٹ میں ہی ان کے کافیلے کو روک لیا گیا کیونکہ اس وقت نہ تو یوپی میں بی جے پی کی سرکار تھی اور نہ ہی یوگی کی کوئی خاص پیٹ تین کے بعد مختار بہت زیادہ جوش میں تھا اتصاہ میں تھا چونکہ اس وقت کی سرکار اس کو ہیلپ کر رہی تھی جو چاہتا تھا کرتا تھا جس طرح سے چاہتا تھا کرتا تھا تو اس کا دب دبا تھا جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں پہ بھی ہاتھ ڈال کے نیوسنس کریٹ کرتا تھا اراجکتہ پیدا کرتا تھا لوگوں کو دھمکاتا تھا مارتا پیٹتا تھا اور اپنا ورچس پورے نہ صرف ماؤ اور گاجی پور میں بلکہ آجمگرڈ اور دوسرے علاقوں میں یہ اپنا ورچس پھیلا رہا تھا ماؤ دنگو کے تین سال بعد یعنی سال دوہزار آٹھ میں یوگی آدھے تناتھ نے مختار انساری کو پھر للکارا یوگی آدھے تناتھ نے اعلان کیا کہ وہ آزمگرڈ میں آتنکوات کے خلاف ریلی نکالیں گے تیہ تاریخ تین سار سات ستمبر دوہزار آٹھ کو ڈی اے وی ڈگری کالج کے میدان میں ریلی کا ایوجن کیا گیا اس میں مکھ وقت یوگی آدھے تناتھ تھے ریلی کی صبح گورکنات مندر سے قرید چالیس واہنوں کا قاصلہ نکلا لیکن یوگی کو آزمگرڈ میں ویروت کی پہلے سے آشنکہ تھی اس لیے وہ تیار تھے اور جیسا یوگی کو ڈر تھا وہ صحیح بھی ثابت ہوا یوگی کے کافلے پر زبردست تھملا ہوا یوگی آدھتناتھ کا کافلہ جب نکلا تو سیکڑوں گاریاں پیچھے تھی کئی موٹر سائیکلوں پر سوار سیکڑوں سمرتھک بھی یوگی یوگی کے نارے لگا رہے تھے یوگی آدھتناتھ کافلے میں ساتھوے نمبر کی لال ایسیو بی میں بیٹھے تھے تبھی ایک پتھر ان کی گاری پر آ کر لگا یوگی کے کافلے پر خملہ ہو چکا تھا خملہ سنیو جیت تھا اس وقت یوگی نے یہ سنکیت دے دیا کہ خملہ مکتار انساری نے کرایا ہے یوگی آدھتناتھ کے مطابق اس وقت کافلے پر لگا تار ایک پکش سے گولیاں چل رہی تھی گاڑیوں کو توڑا جا رہا تھا لیکن پولیس مون تھی تب یوگی نے اس لڑائی کو آگے بڑھانے اور گولی مارنے والوں کو انہی کی بھاشا میں جواب دینے کی بات کہی تھی آروپ سیدھا سیدھا مکتار پر تھا حالکہ آروپ کی پشتی کبھی نہیں ہو پائی بم بھی اس پہ پھیکا گیا گولیاں بھی چلی جو گنر تھا سانسج جی کا اس نے ہوای فائر بھی کیے ایک ایسا ماحول تھا جہاں ایسا تھا کہ جیسے بھیڑ کسی پہ حملہ کر کے اسے اس کی ہتیا کر دینا چاہتی تھی اصل میں یہ وہ وقت تھا جب کشناندرائے کی بہت کرورتہ سے کی گئے ہتیا کے بعد خوف کے ٹریک پر مختار کے راب کی ریل فل سپیڈ سے دوڑ رہی تھی مختار انساری کے نام کی ایسی دہشت تھی کہ لوگ در کے سائے میں جی رہے تھے سرکاریں ایک دم چپی سادھے رکھتی تھی تب ماؤ میں سڑکوں مختار کنگ نہیں تھا مگر کنگ میکر تھا ماؤ محمد آباد واران اسی آزم گڑھ اس کا پر ایک سوال یہ ہے کہ کھلی جیپ میں ہتھیار لہرانے والا مختار آخر یوگی کے سامنے کیسے پست پڑ گیا اب وہ بھی سمجھے سال 2017 سے پہلے پردیش پولیس کے بڑے افسر مختار پر ایکشن تو دور اس کا نام تک لینے میں قطراتے تھے سنگ ست اپرات کا خاتمہ کرنے کیلئے بنائے گئی سٹ مختار اور اس کے شوٹنوں پر شکنج قصنے میں بیبسی دکھاتی تھی مختار کے شوٹرز کا پتہ چلنے پر بھی ان پر ایکشن کی اجازت دینے میں قطراتے تھی لیکن سال 2017 میں یوگی کی آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا ملا دیا آج اتیق کی طرح ہی مختار کے خوف کی کہانی بھی اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے اور اسی کے ساتھ 19 سال پرانی ادعوت کی اس کہانی کا بھی انت ہو گیا جس میں آمنے سامنے تھے یوگی اور مختار بیو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھارت